ہلو دوستو پھر سے آپ لوگوں کا ہمارے ایک ونے ویڈیو میں سواگت ہے فائنلی دوستو ٹائٹا نائس پیٹ گیر اپچاس گیر وکس کو آپ لوگ کس طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں اسیمبل کر سکتے ہیں اس کی دوستو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آگئے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں بیسے تو یوٹیوب پر آپ لوگوں نے اس گیر وکس سے جوڑی بہت سی ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن دوستو ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سپیسل جانکاری دیں گے جو کہ آپ لوگوں کو کسی نینے دی ہوگی تو پلیز بینہ سکپ کی ہوئے پوری ویڈیو دیکھئے گا اس سے پہلے دوستو میں اپنے کچھ جو نئے دوست ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس سے جوڑی بہت سی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز انہیں جا کر کہ آپ لوگ جرور دیکھے گا کس طریقے سے جو گیر وکس کو کھولنے سے لے کر کے اور جو بھی ان کے پارس ہوتے ہیں چاہے وہ اوہل پومپ ہو یا پلینٹری گیر اسیمبلی ہو سے کس طریقے سے آپ لوگ کھول سکتے ہیں اور جو بھی ان میں خراب پارس ہوتے ہونے کس طریقے سے آپ لوگ پہچان سکتے ہیں جان سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے پوری جانکاری ان ویڈیو میں دی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو پل آئی بٹن پر کلپ کر کے آپ لوگ وہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی جانکاری اور ان کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے رکھے ہیں آپ لوگ وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی زیادہ سمیں نہ گواتے ہوئے ایک چھوٹے سی انٹرو کے بعد اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگ کو جو گیر وکس کی ہوجنگ ہے اسے بڑیاں سے ڈیزل سے دھونے کے بعد اسے پانی سے ساف کر لینا ہے اور یہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں گیر وکس تین حصوں میں بٹا ہوتا ہے ان سبھی کو آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ساف کر لینا ہے اور جو بھی ان کے گیر کے جو پارتے ہونے ڈیزل سے اچھے سے ساف کر لینا ہے اس کے بعد اس پر اچھے سے اسے کپڑے سے یا ہوا مال کر کے اسے آپ لوگ کو اچھے سے سکھا لینا ہے اس کے بعد دوستو تب ہی آپ لوگ کو اس کی فٹنگ کو سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ساف ہو گئے ہیں دیکھئے اس کا دوسرا حصہ ہے اور اس کا جو پیچھے کی طرف کا جو حصہ ہے جہاں کپلنگ لگتی ہے وہ یہ حصہ ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگ کو یہ دیکھئے آپ لوگ کو یہ دو گولی دکھائے دیرے اسے کہاں پر لگانا ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو دیکھیں آپ لوگ کو چار فورک کے کھانچے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ گولی فٹ ہوگی تو سب سے پہلے جو دوسرا والا جو فورک کا کھانچہ ہے اس جگہ پر اسے گولی کو آپ لوگ کو گریس لگا کر کے فٹ کرنا ہے گریس لگانے کا جو کارن ہے اس سے کیا ہوگا جو گولی ہے وہ گرے گی نہیں اور اسی طریقے سے آپ کو یہ دیکھیں ہم نے اسے کہاں پر لگایا ہے تو آپ لوگ دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں گولی کو ہم نے بالکل سینٹر میں گریس کے ہلپ سے اسے فٹ کر دیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ کو دوسری گولی کو بھی لگا دینا ہے یہ دیکھیں اسے بھی ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے اسے گریس جرور آپ لوگوں کو یوز کرنا ہے اس سے یہ گولی باہر نہیں گرے گی اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کے اندر فورک فٹ ہوتے ہیں تو یہ فورک کو آرام سے چلے اس کے لیے اس کے اندر لگایا جاتا ہے یہ گولیاں اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے جیسا کہ ہمارے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہم نے کس طریقے سے جو مین شاوٹ ہے اس کے اندر گیر کو فٹ کر کے اس کی سیٹنگ کی تھی اگر آپ لوگوں نے دوستو وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ سیٹنگ کرنا بہت جروری ہے تب ہی آپ لوگ اسے گیر باکس میں فٹ کریں اس سے پہلے دوستو اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں اس سے ہماری ہر ایک نئے آنے بلے ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے پتا چل سکے گا تو دوستو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے جو منشافٹ اس کو تیار کر لیا تھا تو دوستو جس طریقے سے ہم لوگوں نے منشافٹ کو تیار کیا تھا سیٹ کیا تھا اسی حساب سے اوپر کے ہم نے تین گیروں کو نکال لیا ہے تین نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر گیر کو نکالنے کے بعد ہم اتنی منشافٹ کو کمپلیٹ ہاؤزنگ کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھئے اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ دیکھئے جو فارک ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا لوگ گیر اور ریورس گیر کا فارک ہے اسے آپ لوگوں کو لگانا ہے اور یہ دیکھئے اس کے اندر پن کہاں پر لگانے اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اگلی روڈ میں آپ لوگ کو بتائیں گے پن کو کہاں لگانا ہے یہ دیکھئے اس کو آپ لوگوں کو براس بیڑک کو جو آپ لوگوں کا لوگ گیر ہے اور جو ریورس گیر ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ فارس کو فسا کر کے اور پورا کمپلیٹ آپ لوگوں کو ہاؤزنگ کے اندر اسی طرح سے fit complete اسی طریقے سے ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اسے آسانے سے آرام سے اٹھا کر کے اسے دیکھئے دو نمبر جو hole ہوتا ہے اس سائٹ سے رائٹ سائٹ سے دیکھئے اسے میں آپ لوگوں کو ڈال دینا ہے دیکھئے taper ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اسے سیدھی طریقے سے رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو اوپر کا جو engaging gear اسے فسا لینا ہے دیکھئے اس طریقے سے فسا لینا اور lock لگانے کے بعد اسی کے help سے اٹھا کر کے آپ لوگوں کو سیدھا منشافٹ کو رکھ دینا ہے اور اسی طرح سے جو fork بھی ہے fork road ہے جو وہ بھی اچھے سے آرام سے سیدھی اس کے اندر چلی جائے گی دیکھئے اس کے اندر آسان آرام سے فس چکی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو جو اس کے اوپر جو roller لگتا ہے یہ دیکھئے roller ہے اسے آپ لوگوں کو اس کے اندر ڈال کر کے یہ دیکھئے کس طریقے سے آپ لوگوں کو لگانا ہے دیکھئے اس کو اس طریقے سے لگا کر کے اور spring لگانے کے بعد اس کے اوپر کا nut آپ لوگوں کو tight کر دینا ہے تو دوستو آپ لوگ کو باری باری جیسے جیسے آپ لوگ fork لگائیں گے ویسے ویسے آپ لوگوں کو اسے nut کو tight کرتے چلنا ہے اس سے کیا ہوگا دوستو جو آپ لوگوں کے gear ہیں وہ neutral رہیں گے اور وہ gear نہیں لگیں گے جس سے کہ آپ لوگوں کو دکت زیادہ نہیں ہوگی دیکھئے pin کو کہاں ڈالا گیا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس کو pin کو کس طریقے صرف کہاں پر ڈالا ہے اسی طریقے سے دوستو آپ لوگوں کو دیکھئے براس پیٹ فورک میں فسالے نہ ہو اور یہ آپ لوگوں کا پہلے اور دوسرے gear کا fork ہے اس کو آپ لوگوں کو یہ دیکھیں sleeve کے ساتھ آپ لوگ کو اس کے اندر جو دوسرے والا جو hole تھا اس میں آرام سے ڈالنا ہے تاکہ جو اس کے اندر ہم نے جو گولی ڈالی تھی وہ بھی نہ گرے اور پیار سے آرام سے سیدھا کر کے اسے آپ لوگوں کو یہ دیکھئے یہ آرام سے دیکھیں اسے اس کے اندر آپ لوگ کو fix کر دینا ہے دیکھئے fix ہو گیا اور اسے neutral position پر رکھ کر کے دیکھئے سیدھا fork آپ لوگوں کے دونوں برابر position پر neutral position پر رہنا چاہیے اور جب بھی آپ fork کو ڈالے تو جو پیچھے کی طرف سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا screwdriver لگا کر کے جو main lock ہوتا ہے اسے آپ لوگوں کو دبانا ہے تب ہی fork نیچے کی طرف جائے گا اس کے بعد دوستو جو serconize kit ہے اسے آپ لوگوں کو اسے mash kit بھی بولتے ہیں انہیں آپ لوگ کو لگانا ہے یہ دیکھئے ان سبھی mash kitوں کو آپ لوگوں کو لگا دینا ہے یہ دیکھئے یہ اس کے اندر تین پیس لگتے ہیں سادرم باشا ہم اسے mash kit kit بھی کہا جاتا ہو یا spring یا ہتوڑا بھی بول دیتے ہیں مستری لوگ اس کو تو آپ لوگ کو فسا لینا ہے اور یہ دیکھئے یہ سینکرنائز ہے اسے دیکھئے اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دینا ہے اور یہ سینکرنائز کون ہے رنگ کو ہم نے الٹا کر کے رکھا ہے سینکرنائز رنگ کو اور یہ کون دیکھئے ہم نے اس کو کس طریقے سے ریپیئر کرایا تھا یہ اس کا کنگن بیرنگ ہم نے ڈال دیا اور دیکھئے اسے آپ لوگ دوسری سائٹ سے ہم نے اسی سینکرنائز کون کو ریپیئر بھی کرایا ہوا تھا یہ دیکھئے ہم نے گیر پر اسے فسا رہے ہیں آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا ہم نے اسے کس طریقے سے ریپیئر کرایا اور کہاں پر کیسے کرایا تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے اسے سیٹنگ کرنا بتایا ہے یہ دیکھئے یہ آپ اس کا جو دو نمبر گیر ہے اسے ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے یہ دو نمبر گیر اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے فائنلی اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا جیسے جیسے فورکو آپ لوگ ڈالیں گے اس حساب سے آپ لوگ کو رولر ڈال کر کے اس کے اوپر جو نٹ ہے اسے ٹائٹ کر دینا ہے اور میں آپ لوگوں کو جیسے بتا رہا تھا کہ جو اسے ہم نے کس طریقے سے ریپیئر کیا ہے ویسے تو اسے بدلنا پڑتا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ بہت ہی کوسٹلی ہے ویسے تو لوگ سم بھی ڈال دیتے ہیں لیکن سم زیادہ کامیاب نہیں ہوتی تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ لوگ ہماری اس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے اور وہ کیوں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہمیں کروانا پڑا کیا ریزن تھا تو آپ لوگ اس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسے کرانے کا کیا کارن ہے یہ دیکھیں اسے جو وارشل تھی ہم نے اسے ٹھوک کر کے بٹھا لیا ہے اور جو لوک ہوتا ہے وہ کھانچہ دیکھنے آپ کو لگ گیا ہے وہاں تک آپ لوگ کو بٹھانا اس کے بعد آپ لوگوں کو جو لوک رنگ ہے اسے آپ لوگوں کو فسا دینا ہے یہ دیکھئے اس لوک رنگ کو آپ لوگوں کو فسا دینا ہے تو دوستو آپ لوگ جرور سیٹنگ جرور کریں مین شافٹ کی باہر کیونکہ اس کے اندر بار بار گئر نکالنا پوسیبل نہیں ہے تو باہر جب آپ لوگ ایک بار سیٹنگ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی ہوگی گئر بوکس کو فٹ کرنے میں اس لئے میں نے دوستو سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو پوری ویڈیو میں بتایا ہے سبھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری جانکاری دی ہے تو یہ دیکھیں دوستو کنگن بیرنگ ڈالنے کے بعد یہ سینکورنیز جو ہب ہے وہ ہم نے جو اس کا دو نمبر گئر ہے سوری تین نمبر گئر ہے جو اس کے اوپر ہم نے اسے چڑھا دیا ہے اور یہ اس کا رنگ ہے اس کو اس طریقے سے دیکھیں سمیش کر دیا ہے دیکھیں سیدھا اس کو آپ لوگوں کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ تین نمبر گئر آپ کو آپ کا ہے تین نمبر گئر ہم نے لگا دیا ہے اور یہ آپ کا انگیجنگ گئر دیکھیں کس طریقے سے جو سائیڈ اُبھری ہوئی ہے وہ سائیڈ آپ لوگوں کو نیچے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو سینکورنیز جو آپ لوگوں کا جو رنگ ہے دیکھیں اس کے اندر یہ چلے جانا چاہیے جو انگیجنگ گئر کے اندر وہ سینکورنیز رنگ آ جانا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ لوگ کو جو اس کا لوگ ہے اسے لگا دینا ہے یہ دیکھیں اسے لوگ کو لگا دیا ہے اور اس کے اندر بھی جو اس کے سینکورنیز کٹ ہوتی ہے اسے آپ لوگوں کو لگانا ہے اس سے پہلے دوستو جو اس کی سلیو ہے اسے آپ لوگوں کو لگانا ہے جو کی تیسر اور چوتھے نمبر گئر کے فورک سلیو ہے اسے آپ لوگ کو فٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں دوستو ہم لوگ ٹاٹا کے جینون براس پیڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ لگا اوریجنال اور جین یون پارٹس کو یہ له کرنا ہی دیکھیں ٹاٹا کےねぇ ہی پارٹس آپ لوگ کوشش کریں استعمال کریں اور یہ دیکھیں ہم لوگ اس کے فورک کو اس کے اندر فاسار ہیں اس سے پہلے دوستو ہم لوگ وہ سکروڈرائیو سے اس لوگ کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد فورک کو آرام سے سینٹر میں کر کر کے دیکھیں ہم نے یہ فورک کو اٹھا رکھا دیکھیں ایک دم آ رکھا اور آپ جو لوگ جیسا دیکھ رہے ہیں جو فورک ہے وہ اوپر سے اکتم برابر نیوٹرل پوزیشن پر ہیں اس ٹیم آپ کا جو تینوں جو آپ کا گیر ہے وہ نیوٹرل ہے اور فائنلی یہ اس کی جو میش کٹ ہے اس کو ہم لوگ فسا رہے ہیں یہ دیکھئے اس کو آپ لوگوں کو تینوں میش کٹوں کو فسا لینا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو ہمیشہ نئے ہی استعمال کرنا ہے نئے آپ لوگ جب بھی گیر بوکس اگر کھولتے ہیں تو انہیں آپ لوگوں کو نیا ہی ڈالنا ہے یہ دیکھئے انہیں یہ پوری کٹ ٹاٹا کی کٹ میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ دیکھئے کس طریقے سے ہم لوگ اسے ڈال رہے ہیں تھوڑی سی دوستوں سے دکت ہو سکتے ہیں ڈالنے میں یہ دیکھئے فائنلی یہ پورا جو شافٹ ہے وہ لگ بگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر فائنلی جو سینکرنیز جو رنگ ہے یہ دیکھئے کون ہے سوری جو کون ہے وہ اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے رنگ ڈالیں گے سینکرنیز رنگ ہوگا وہ اس کے اوپر ڈالے گا یہ دیکھئے جسے ہب بھی بولتے ہیں سینکرنیز ہب یہ ہے یہ اس کو اوپر ڈال دیا ہے یہ دیکھئے فائنلی یہ ڈال گیا اور فائنلی جو اس کے اوپر جو لگے گا جو مین ٹاپ شافٹ جسے بھولتے ہیں ٹاپ گئر اسے لگایا جائے گا اس سے پہلے دوستو جو میں نے بتایا آپ لوگ کو فور کم نے لگایا تھا تین اور چار نمبر گئر کا اس کا رولر اور نٹ ڈیٹین نٹ ہے جو اسے ہم ٹائٹ کریں گے یہ دیکھئے سپرنگ لگا کر کے آپ لوگوں اسے ٹائٹ کر دینا ہے اور دوستو ٹاپ شافٹ رکھنے سے پہلے آپ لوگوں جو کاؤنٹر شافٹ ہے اسے اس طریقے سے آرام سے یہ دیکھئے بیرنگ کو بٹھا کر کے آپ لوگوں تھوڑا سا ہلانے کے بعد یہ دیکھئے ہلکا سا ہلا کر کے اسے آپ لوگ کو یہ دیکھے سمیش کر دینا یہ دیکھئے مل گیا ہے یہ پورا کاؤنٹر شافٹ رومین شافٹ پوری سمیش ہو گئی اور یہ دیکھئے کس طریقے سے اس کے ساتھ گھوم رہا ہے اس ٹائم یہ نیوٹل پوزیشن پر اسی طرح کسی نیوٹل کنڈیشن میں یہ گھومتا ہے تو انہوں گھومتے رہتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دوستو یہ آپ کا بیرنگ ہے ہم نے اسے کھول لیا تھا جو اس کے رولر تھے دھلنے میں ہم نے اس دھلنے کے لیے سے الگ کر لیا تھا تو اس طریقے سے گولیوں کو بٹھا کر کے یہ دیکھئے ساری گولیوں جتنی بھی تھی ان گولیوں کو اچھے سے گریز لگا کر کے اور اس طریقے سے فضاء کر کے آپ لوگوں کو اس کے اوپر چڑھا دینا ہے یہ دیکھئے اور دوستو پھر سے آپ سبھی دوستو کو ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو پسند آتے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور دوستو اپنے دوستو کے شاہد شیئر کرنا نہ بولیں اور دوستو چینل پر اگر دوستو نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو لائک دیتا رہوں یہ دیکھئے جو آپ کا بیرنگ کے جتنے بھی رولر تھے وہ سب اس کے اندر ڈل گئے ہیں اور یہ دیکھئے اس طریقے سے اسے آپ لوگوں کو لگانے کے بعد اور یہ دیکھئے یہ اس کو پر لگ گیا ہے دیکھئے دب گیا ہے پیسے دوستو جو رولر کے جو سائیڈے ہوتی ہیں دیکھئے اس طریقے سے چابی لے کر کے آپ لوگ انہیں ہلکا ہلکا چھوٹ مار کے دبا دیں گے تو اس سے جو آپ کا بیرنگ ہے وہ پھر نہیں نکلے گا اس کی جو رولر ہے وہ بہار نہیں نکل پائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہلکے ہلکے چھوٹ مارکے سے دبا دینا ہے یہ دیکھئے فائنلی جو آپ لوگوں کا اوپر کا جو ٹاپ شافٹ ہے چار نمبر گئر اسے آپ لوگوں کو لگانا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کا ٹاپ شافٹ ہو گئی اسے ٹاپ گئر بھی کہتے ہیں یہ دیکھئے یہ فائنلی پورا آپ کا جو آہ میں شافٹ ہے وہ پوری کمپلیٹ ہم نے اسی طریقے سے بہار آپ لوگ کو فٹ کر کے بتایا تھا بینا فورک فورک کے تو یہ دیکھے کمپلیٹ فٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوستو اس کے اوپر کی آپ لوگوں کو ہاؤزنگ کو فٹ کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کے بتا پاس دو تو اگر پیکنگ ہے تو آپ لوگ پیکنگ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگوں کو وائٹ اینا بونڈ یوز کرنی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ لوگوں کو اینا بونڈ کو لگانے کے بعد یہ دیکھئے اینا بونڈ کو اچھے سے آپ لوگوں کو لگا دینا ہے اور تھوڑی دیر آپ لوگوں کو چھوڑنے کے بعد جو وہ ہلکا سا ہارٹ ہو جائے اس کے کے بعد آپ لوگوں کو ہاؤزنگ کو آرام سے اور سیدھا یہ دیکھئے آرام سے آپ لوگوں کو ہاؤزنگ کو اٹھانا ہے پیار سے اور سیدھا ایک دم یہ دیکھئے اس طریقے سے ایک دم سیدھا آپ لوگوں کو بٹھا دینا اس کے اوپر یہ دیکھئے یہ آپ کے جو فارک ہیں وہ فارک کے ہول میں یہ دیکھئے ہول میں نہیں تھا تو ہول میں بٹھانے کے بعد یہ دیکھئے آپ کی جو ہاؤزنگ ہے دیکھئے پوری ہاؤزنگ ہے جو وہ لگ چکی ہے دیکھئے آپ لوگوں کو اس کے بعد فائنلی سارے بولٹوں کو فٹ کر لینا ان کے جتنے بھی بولٹ ہیں ان کو سب کو آپ لوگوں کو برابر اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اور دوستو ویڈیو کو زیادہ ہی لبی ہو ہو گئی ہے اور میں باقی اس کی جیتے نہیں بھی جانکاری ہے چاہے وہ پلینٹری گیر اسیمبلی ہو یا اویل پمپ ہو اس کی فٹنگ کی جانکاری اس ویڈیو میں نہیں دے پاؤں گا ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے تو دوستو اس کی ساری جانکاری آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ڈیو ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارت ڈیو ویڈیو